اب شیر کہتے ہیں پولٹیکل اور ملیٹری پار کو رپرزنٹ کرنے والا جنیدی کا مطلب ہے اللہ کا ولی فقید درویش وہ ایک درویش آدمی ہوگا تو یہاں پہ بھی جو کہ نعمت اللہ شاہ ولی اگزیکلی اس کی جو صورتحال اس کی آئیت شناخ بتا رہے ہیں کہ ایک تو وہ حضرت علی کے شیروں میں سے ایک شیر ہوگا یعنی ہیل بھی ہے سٹرانڈ بریم مان پولٹیکل اور ملیٹری پار اس کے پاس ہوگی دلیر آدمی ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حمایتی ہوگا ایک مسلمان مجاہد ہوگا ایک وہ شخص ہوگا جو اپنی دین کے عزت اور عبرو کے لیے سٹینڈ بھی لے سکتا ہے جان بھی لے سکتا ہے اور پاکستان کا محافظ ہوگا یہ وہ لیڈرشپ ایٹریبیوٹس ہیں جو نگاہ بلند سخند النواد جاپر سوز ہوگی ایکزیکلی وہی ایٹریبیوٹس انہی ایٹریبیوٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں ایک ایسی لیڈرشپ اللہ تعالیٰ پر اس ملک کو توفے کے طور پر دے گا اللہ کے فضل سے ایسے لوگ اور ایسی لیڈرشپ تو پھر کیا ہوگا رات و رات یہ لیڈرشپ دیکھیں اب اس لیڈرشپ نے آکے کوئی سٹریٹیجیز اور پالسیز بیلڈ کرنی ہے لاہر ہے اور کامن سنس بھی یہ کہتی ہے اور اس بات کو بڑا سٹرونگلی تمام پیٹریوٹس پاکستانی بھی پرموٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کو اب اپنے ریجن کے ملٹری الائنسز میں شامل ہو جانا چاہیے ہمیں نہ اس وقت ہم ایسی او میں شامل ہیں شنگھائی اور چائنیز کے ہم میں شامل ہیں نہ ہم نیٹو کے ساتھ ہیں نیٹو تو بیسی ہمارے لیے ایک عذاب بنا ہوگا اور کلیکٹیو سیکیورٹی ارینجمنٹ جو اس خطے کا ہے وہ یہ ڈیمانڈ بھی یہی کرتا ہے کہ پاکستان کو اس پورے ریجن میں ایسی او کے ساتھ سنٹرل ایشن چائنیز بلوک میں ہم شامل ہوتے ہیں تو اس خطے کی تین بڑی بڑی ایٹمی کافت ہم بن جاتے ہیں پاکستان چائنہ اور رشیہ مل کر ہمیں بہت بڑا نیٹو سیکیورٹی کلیکٹیو سیکیورٹی بلوک بنا سکتے ہیں اور یہ جو کچھ ہوگا اس کے بعد چائنہ کے ساتھ چونکہ ویسے ہی ہمارے دیفنس اور پولیٹیکل اور اکنومک ریلیشنشپ بہت سٹرونگ ہیں تو کومن سنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو پاکستان نے ایک سٹیبل حکومت بنے گی سب سے پہلے وہ چائنہ سے تعلقات ٹھیک کرے گی کیونکہ چائنہ کے ساتھ ہمارے تمام مغرب تو ہمارے تمام دیفنس اپلائیز بھی روک رہا ہے ہماری اکانومی پہ بھی حملے کر رہا ہے ہم پہ فیزیکل جنگ کرنے کے لیے بھی یہ پوشش کر رہا ہے نیٹو اور امریکنز کی طرف سے تو نعمت اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب اس قسم کی قیادت آ جائے گی اور ایسے لوگ آ جائیں گے تو وہ پہلا کام وہ یہ کریں گے کہ اپنی امداد کے لیے شمال مشرق سے مدد حاصل کریں گے جس کی وجہ سے ان کو آئندہ فتح حاصل ہوگی دیکھیں پاکستان کا شمال مشرق میں چائنہ ہے ایک عجیب و غریب بات کرتے ہیں بہر سیانت خود از سنت قد شمالی آئد برائے فتح امداد غائبانہ ایک غائبانہ طور پر یعنی چائنہ کے سٹریٹیجیک انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ اس طرح ریلیٹ کر جائیں گے کہ چائنیز خود ڈیسپریٹ ہو کے کہیں گے کہ چائنیز خود ڈیسپریٹ ہو کے پاکستان سے کہیں گے کہ we want a strategic alliance with you جو چاہیے آپ بتائیں وہ آپ کو دیتے ہیں بہتا ہے چائنہ کے انٹرسٹ کہاں فریٹن ہوں گے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یو ایس گرانڈ سٹریٹیجیک objective جو 20 وی صدیق ہیں اس میں بہت بڑا objective encirclement of china اور encirclement of russia تو چائنہ ڈیسپریٹ ہے پاکستان سے دوستی رکھنے کے لیے چونکہ گوادر سے لے کے ان کو پوری اپنی سی لینٹ سیکیور کرنی ہے اپنی سمدر کے راستے بھی سیکیور کرنے ہیں تاکہ سٹریل ایشیا چائنہ سے جو ان کی تجارت پاکستان میں گوادر کی ثرو یہ میڈ لیس کی مارکٹوں میں زیادہ آسانی سے پہنچا سکتے ہیں یورپ سے تو بات کو یہ کرتے ہیں کہ وہ جو آنے والا دور ہے اس کے اندر جو حکمران آئیں گے اور جو political changes آئیں گے the first military alliances ان کے نور فیس سے بنیں گے چائنہ سے یا نہیں آلاتِ حرب و لشکرے درکار جنگ ماہر باشق سے ہیں مومن بے حد و بے کرانا اور اس کے نتیجے میں جنگی لشکر فوجی ساز و سمان military hardware and equipment military technology بے حد مسلمانوں کو ملنا شروع ہو جائے گی اور بے حساب اتنے فلو کرے گی انفلو کرے گا weapon system the technology and jf 17 thunder اور nuclear missile technology اتنا کچھ پہنچنا شروع ہو جائے گا کہ یہاں کے مسلمان overnight اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ دنیا پھر ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گی بے حد بے حساب کی انہوں نے بات کیے unlimited یعنی آپ calculate نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنے equipment چار technologies ہوں گی کتنے آپ کے ساتھ military alliances ہوں گے چائنہ تو ویسے technology میں عوض سے سو اور اگر چائنہ کا strategic stake پاکستان کے ساتھ involved ہو جاتا ہے وہ ایسی leadership آتی ہے جو ایک collective security arrangement ان کے ساتھ deal کرتی ہے پھر نورٹ ایس سے weapon systems and technology and supplies تو ان کے پاس تو تیار رکھے ہیں لے کر آنے والی بات وہ ابھی کیونکہ یہاں پر یہ حکومت چائنہ کے ساتھ ابھی Americans کے ساتھ اتنے involved ہیں کہ چائنہ سے engage ہو نہیں رہیں the moment you engage with China Chinese will open all their doors for you so یہ ایک actually heritage engaged military strategy جو کہ آج کے دور میں it makes sense بلکہ اس leadership کی جو آگے آنے والی strategy وہ کیا ہوں گی اور یہ strategy دیکھیں ہماری تمام geopolitical analysis بھی یہ کہہ رہی ہے کہ this is the finest possible strategy جو ہمیں آنے والے دور میں deploy کرنی چاہئے we should get into a collective security arrangement with our North East Chinese neighbor اور ان کے پاس جو technology تیار ہے ہم ان کے ساتھ military alliances کر کے common collective defense arrangement کر سکتے جو انڈیا کر سکتا ہے روس کے ساتھ اور انڈیا کر سکتا ہے نیٹو امریکہ کے ساتھ تو ہم چائنہ کے ساتھ collective defense arrangement کیوں نہیں کر سکتے کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ تصور کیا جائے گا تو you see اور اس کے بعد جس طرح پاکستان نے 70's اب یہ حکومت کیونکہ ڈائنوک حکومت ہوگی یہ پوری دنیا میں اپنی foreign policy کو reorganize کرے گی یہ پہلا کام کیا جائے جائے دیکھئے military فوجوں کو جنگ اس وقت لڑنی پڑتی ہے کہ جب آپ کی diplomacy اور foreign policies فیل ہونا شروع ہو جائے 99% کام تو صرف foreign policy اور military alliances بلکل دشمن کو threat کرنا ہے اپنی ایک aggressive foreign policy develop کرنی ہے آپ اپنے ایک coercer diplomacy apply کرنی ہے اپنے aggressive foreign policy بنانی یہ سارے کام آپ کی diplomacy سے کیے جا سکتے ہیں دنیا کا ایک rule ہے کہ you don't get what you deserve you get what you negotiate آپ negotiate کرتے ہیں آپ کو دیا جاتا آپ again this is so common sense وہ یہ کہتے ہیں کہ آتا ہی اپنے خطے میں سمان و عرب فارس ہم مومنان اوسط از جذب آنت آئن والحانہ ٹرکس ایراب ایرانی اور سنٹرل ایشیا کے مسلمان اس خطے کی مدد کرنے کے لئے والحانہ آنا شروع کر دیں ایک طرف تو ہم نے ایک چینیز колیکٹی سیکیورٹی ارینجمنٹ کی بات اس کمات مسلم بلوک کی بات ہو رہی ہے ایک колیکٹی سیکیورٹی ارینجمنٹ دن مسلم بلوک سٹارٹن اپ پرم پاکستان سٹارٹن اپ پرم سنٹرل ایشیا افغانستان بھی سنٹرل ایشیا میں شامل ہوتا سٹارٹن اپ سٹارٹن اپ ایرانیان اب یہ ایک ہیرات انگیز کونس سٹارٹن ایران پاکستان افغانستان تو بغاوج ہے افغانستان اوکیفائید ہیران ترکس ہم لیج کر رہے ہیں سیونٹیز میں ہم نے آر سی ڈی بنائی تھی ریجن کوپریشن پور پاکستان ایران ترکی کے تھا جو بات تقریباً ہماری طرف آگیا تھا جب سوویٹ نے کوک کر اس کو قتل کروا دیا اور اس کی جگہ پہ کومنس ریولوشن آئے خالق اور پارچم پارٹی کی پھر مسلسل حکومتے تبدیل ہوتی نہیں بلاخر سوویٹ خود بدا سی ایران میں داخل ہوئے تو یہ گریٹ گیم اس پورے خطے میں کھلا جا رہا تھے بھٹو نے 1974 میں اسلامی کانفرنس کال کی تھی جس میں تمام مسلمان ممالک جو اس وقت آزاد تھے یہ تمام مسلمان ممالک آئے تھے شاہ فیصل کے ساتھ مل کر اس وقت ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ بنا